تمہارے بیٹے نے شادی کر لی ہے کیا نہیں لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کوئی فون آیا تھا کیسے کال آئے گی بندہ دنوں سے وہ فون نہیں کر رہا ہمارا فون نہیں لگ رہا تمہیں تو پتا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا پھر اس کے دوست نے بتایا سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے فان سنی سنائی نہیں اس کے دوست نے فون کیا بلکہ پروف بیچا ہے وہ تو حیران تھا کہ ہمیں پتا نہیں ایک منٹ اس نے یہ دکھا آگے کر کے دیکھو فیزان نے کیا کیا آپ نے کال کی اسے اس کے دوست نے مجھے نیا نمبر دیا کب سے کال کر رہا ہوں لیکن وہ پک نہیں کر رہا میسیج کریں کریں نا میسیج بتا تو چلے آخر کے بعد کیا ہے کریں فیزان بیٹا تم کہاں ہو بیٹا پچھلے پندرہ دنوں سے تمہارا کوئی عطا پتا نہیں ہے ہم نے پیتہ آشا تمہیں کانٹیک کرنے کی کوشش کی تمہارا نمبر بند مل رہا ہے یہ نیا نمبر ہے اس پہ میں پلیز تمہاری ماں یہاں بہت بہت پریشان ہے بیٹا کو سکے تو اپنی خیریت کی اطلاع دو بتاؤ کہ تم کہا ہو پلیز بیٹا ریپلائی کرو پلیز کیا پتہ یہ جھوٹ ہو سب میں اب کبھی بھی پاکستان نہیں ہوں کیونکہ میری بیوی امریکن ہے اور وہ پاکستان آنا بلکل نہیں چاہتی ہے اور آپ لوگ اب اس سے کبھی بھی رابطہ نہیں کیجے گا کیونکہ یہ پہری کو بلکل پسند نہیں ہے اور میری طرف سے کوئی امید بھی نہ رکھے گا کیونکہ میں بہت جلد دوسرے شہر شیفٹ ہونا اور وہ سکتا ہے بہت جلد میرا نمبر بھی چینج ہو جائے اور برائے مہربانی میری خوج میں نہ لگی رہیے گا بہت طرف سے بہت طرف سے کیسے لگ رہی ہوں میں بہت پیاری لگ رہی ہیں جب کا پیلا دن بہت مبارک با جی با جی تم ایک کام کرو کہ آج اپنے سکول میں ستیفہ دے دینا لیکن با جی جب چل رہی ہے تو چل دیں دینا جی نہیں آپ صرف اپنی پڑھائی پر فوکس کریں گے بیسے بھی اب میرے سیلوری بہت اچھی ہے تمہیں جب کی ضرورت نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے مامو جان کو بتایا تمہیں اپنے امم نہیں امی میرے خیال سے ابھی انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں خود پتا چل جائے گا تو پھنے دیکھیں گے صحیح کہہ رہی ہو بنا تمہیں ممانی جان بہت فساد کرے اچھا چلو یہ کھالو ٹھیک ہے جاتے بھی کھالوں گی خیال رکھے گا اپنا لاپس اور تم کینٹین سے کچھ لے لینا اپنے میں چلاتی ہے سارے توسط جلدی آجا جلدی آجا یہ آجتےろ شکر یہ چکے آپ یہ